موسیقی آپ اتمنان رکھیں پانچ منٹ پانچ منٹ ایس پی صاحب آپ کو آپ کی ہر سوال کا جواب دیں گے ایس پی صاحب آپ کے پوری ڈیٹیل سے بتا دیں گے پانچ منٹ ہوں گے میرے بھائی پانچ منٹ اب تھوڑی در رکھ جائیں سبر کر لیں موسیقی 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 آپ لوگوں کی تشریف فابری کا شکیہ آپ سب لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم نے جو ٹارگیٹ کلر گرفتار کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کر سکتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے گرفتار کیا ہے کہ آپ نے ریڈن گرفتار کیا ہے یا اس کے کچھ اور ساتھی بھی پگڑے گئے ہیں دیکھیں اگر آپ مجھے پوری بات نہیں کرنے دیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے کیسے بتا سکوں گا میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں ایک سوال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی سوالوں کا جواب دے سکوں گا اس گروہ کے بہت سارے لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور بہت سے مفرور ہے تشتگردی کی لہر کے دوران اس گروہ نے پانچ چھے لوگوں کو اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا جی آپ کیا یہ اکیلہ ہی گاروائی کرتا تھا جی نہیں میں نے بتایا نا کہ اس گروہ کے بہت سارے لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے جن میں ایک لڑکی نورین بھی ہے اور وہ تمام وارداتوں میں ان کے ساتھ شریف کیا ہے کیا وہ لڑکی اس کی بیوی ہے اور کیا وہ بھی ٹارگٹ کلر ہے جی نہیں وہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن وہ ان کے تمام جرائم میں ان کی شریک ضرور ہے اسکیوز می سر سر آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا تعلق کس گروہ یا میرا مطلب ہے کہ کس پارٹی سے ہے دیکھیں میرے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھیں ان لوگوں کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ان کے بارے میں پوری تطفیل سے آپ کو آگاہ کر سکیں سر آپ نے بتایا ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں یہ لوگ جو ہم نے گروہ گرفتار کیا ہے اس میں تقریباً دس لوگ شامل ہیں ان لوگوں کا نہ تو کسی سیاسی تنظیم سے تعلق ہے اور نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے پھر ان کا مقصد کیا تو میرے بھائی ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ ہے اور یہ یاشی ہے اس کے علاوے ان کا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے سر اس کا نام کیا ہے اس کا چہرہ مبارک تو دکھائیے اس کا نام شہروز ہے اور بدکسمتی سے اس کا چہرہ مبارک نہیں ہے اس کا بڑا ہی بیانک اور شیطانی چہرہ ہے دکھائیے ان کو اس کا چہرہ ہاتھ دیکھو ایدھر دیکھو ایدھر دیکھو ایدھر 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 دیکھو ایدھر دیکھو اچھا میرے بھائی شہروز جو ہے وہ دن کو مزدور اور رات کو درندہ بن جاتا تھا آپ کے تمام سوالوں کے جو آباد آپ کو مل جائے گے ابھی ہم اس کو نارت کراچی لے کر جا رہے ہیں وہاں سے ہم نے ایک بارڈی ریکاور کرنی ہے اور آپ لوگ ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا اس کا ہم نے انتظام کیا ہوئے ساری باقی ملزمان کا کیا ہوگا آپ ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا تینکیو موسیقی 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 تینکیو سوشیطię ہم ہم نکو ہم 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 وہاں ہے آج وہاں یہاں آج 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 مرحبا آج 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 داستر ہے جلو 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 بتاو کیا شرام دیا تیتو بے کیا کردئ جلو 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 یل 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 معا یل 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 جنرے 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 جبار بھٹی گزشتہ شام سے غائب تھا جبار بھٹی اورنگی ٹاؤن تھانے کا مقبر اور پلیس کا بیٹر بھی تھا وہ اورنگی ٹاؤن میں موٹر سیکلوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا تھا گزشتہ شام دو سپٹیمبر کو جب وہ گھر نہ پہنچا تو تمام گھر والوں کو تشویش ہوئی اپنے تمام جاننے والوں سے انہوں نے معلوم کیا لیکن کچھ نہ پتا چلا اور اسی پریشانی کو لے کر جبار بھٹی کا بھائی جمال بھٹی پولیس ٹیشن پہنچا اسلام علیکم سلام علیکم السلام جی تشریف کریں جی کیسے آنا ہوگا سر وہ گزشتہ شام سے میرا بھائی گائے گئے کیا آنا میرا بھائی گا سر جبار بھٹی کیا جبار غائب ہے کہاں سے غائب ہوا ہے سر وہ رنگی ٹاؤن میں موڈ سائکلوں کا کاربار کرتا تھا سر وہی سے غائب ہوا ہے سر اس کا موبائل بھی آف جا رہا ہے موبائل آف ہے جی سر لاؤ نمبر بتاؤ سر زیدہ تری رنگے نمبر تو بن جا رہا ہے بس یہی نمبر ہے جی سر منور یہ سر تم ان سے بھٹی صاحب کا نمبر لو اور اس کا ریکارڈ نکلواؤ آپ رپورٹ درج کروائیں بھٹی تو اپنا آدمی کا کہاں چلا گیا خیر آپ رپورٹ درج کروائیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں مل جائے یہ گزشتہ سال کے اگست سپٹیمبر کے مہینے کا وہ دور تھا جب کراچی میں خون ریزی اپنے اروج پر تھی اور کراچی کی مختلف سڑکوں سے روزانہ کئی کئی لاشیں ملتی تھی اورنگی ٹاؤن پولیس نے جب جبار بھٹی کی گمشگی کا نوٹس لیا اور اس کی انکوائری کی اور اورنگی ٹاؤن میں جبار بھٹی کے دوستوں سے معلوم کیا تو معلوم ہوا یار بھٹی تیری چائے نہیں آئی ابھی تک ابھی ابھی تو تیرے سامنے بولاؤ سالے کو آتا ہی ہوگا لے کر کے اور بات سن تیرے کو اتنی جلدی کائی گیا جلدی نہیں ہے یار لیکن تجھے دو پتا ہے جب اپنے کو چائے کی طلب ہو اور چائے نہ ملے تو میٹر تو بہت بھونتا ہے نا اجا ٹھہر جا ابھی جمیل جیس تا ابھی تک آئی نیو اور بات سن دو سنا کے بھی آئی اس کو چاہ ستا ہاں جا بیٹا آرہی ہے بچائے آرہی ہے یہ کہاں سے آگئی ہے ہلو 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 میں نورین بات کر رہا ہوں ہاں ہاں پیچان لیا بہی پیچان لیا آج کیسے یاد کر لیا میں تو یاد کرتی رہتی ہوں تمہارا ہی کچھ آتا پتا نہیں میں پچھلی باتوں کو چھوڑ اپکی بات کر ہاں آرہ بھٹی آج ایک پارڈی پلان کی ہے اکیلے آنا صرف اپنے خاص خاص آدمیوں کو بلایا ہے میں تو تو ہوگی نا آرہ ہاں نا میں تو ہوں گی بہت کافی ہے ہاں میں انتظار کروں گی بہت کس کا فون ہے ہمیں بھی تو بتایا بہے ایک کبھی کبھی کام ہاتی ہے دعوت دے رہی ہے سالی بہت کسی دعوت بتا تو چلے موج مستی اور کائی کی دعوت میں چلتا ہوں مجھے کام بھی ہے اور میں ہی سے نکل داؤں گا اور دیکھ بات سن تو چاہ پی کے جانا ہاں 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 مجھے سب پتا ہے آپ تو کان ٹھہرے گا بھائی پولیس کو جبار بھٹی کے دوست نے بتایا کہ کل شام اس کے سامنے اس کو کسی لڑکی کی کال آئی تھی جس سے یہ بات کر کے کہیں روانہ ہو گیا تھا اور اسی دوران پولیس نے جبار بھٹی کے فون کا تمام ریکارڈ بھی حاصل کر لیا تھا جس سے اس کے دوست کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی اور اس ریکارڈ سے یہ پتا چلا ہے کہ جبار بھٹی کے آخری کال کسی نورین نامی لڑکی سے ہوئی ہے جس پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے نورین کو حراست میں لے لیا اور اس سے جب اپنے روایتی انداز میں تفتیش کی تو اس نے بتایا پہلے ہی تُو سچ بول دیتی نا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی سر یہ تو لاتوں کی بھوت ہے باتوں سے کہاں مانتے ہیں دو اگست کو تُو نے جبار بھٹی کو فون کیا تھا بولنا بتاتی کیوں نہیں جی صاحب میں نے کیا تھا